بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اعبید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پشاوری چپلی کباب جو کہ بنانے بے حد آسان ہیں اور ذائقے میں تو یہ لا جواب ہیں بہت سی ٹپس اور ڈریکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے چپلی کباب بہت اچھی طرح بھرا سکیں چپلی کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر لے رہے ہیں ہاف کے جی مٹن کیمہ ٹماٹر ہیں ہمارے پاس پونے ہوئے اور پوٹے ہوئے چنے ہیں دھنیاں ہیں باریک چوب کی ہوئی پیاس ہے باقی کی چیزیں ہم ریسیپی پر ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں اب ہم چپلی کباب بنانے کی طرف یہاں پر لیں گے ہم ایک مکسنگ بال اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کیمہ ہے مٹن کا وہ ڈالیں گے یہ بلکل ڈرائ ہے اس کا بانی اچھی طرح سے نکالا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے قربانی کا جو گوشت ہے وہ زیادہ تارہ کیمے کی صورت میں ہی بنا کر رکھا جاتا ہے کیونکہ گوشت اتنے شوق سے نہیں کھایا جاتا ہے کیمے کی تو مزے مزے کی ڈشیز بنتی ہیں اور جتنی بھی ڈشیز بنتی ہیں وہ ساری ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ضرور وزٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ باریک چاپ کی ہوئی پیاس اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کیا اور اس کا دبا دبا کے ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم باریک چاپ کی ہوئی چار سے پانچ ادھری مرچے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے دو سے تین چمچ ہرہ دنیا باریک کٹا ہوا وہ ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ٹماتر ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے اس کو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹا ہوا ہے اس کے ہم نے پہلے بیج نکال لیے ہیں کیونکہ بیج اگر ہوتے تو یہ ہمارے قیمے میں پانی پیدا کرتے اس لئے ہم نے اس کے بیج نکال لیے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے یہ جو ہیں یہ کباب کو بالکل بھی نہیں ٹوٹنے دیتے تقریباً تین سے چار چمچ ہمارے پاس بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ سرکا وہ ایڈ کریں گے اس میں نے یہ کیمے کو گلانے کے کام آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیلی ساس , ایک چمچ جب وہ ایڈ کریں گے ہم اس میں یہ ہمارے پاس ہے ہمیں سویا ساس , ایک چمچ جبک سویا ہے جب آپ کو باتیمی Making help کچھ باقی نہ ممک سالے مفیر ٹی اسپون کا کا فر patient ہے اس کا مقالبت ہے 1 فوتھ ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ حلدی 1 ٹی سپون اس میں جائے گا یہ کشک دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا یہ صابت زیرہ اور 1 فوتھ ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ کالی مرچ کا پاورڈر اب ہم چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طرح سے مکس ہو رہا ہے بلکہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے آپ اس کو جتنا زیادہ مکس کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ اچھے اس کے کباب بنیں گے اس لئے آپ نے اس کو زور زور سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اگر آپ کا مکچر ہارڈ ہے تو آپ اس میں ایک ادد انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل سوفٹ ہے اس لئے ہم اس میں انڈا بھی شامل نہیں کریں گے یہاں پر ہم ایک چمچ گھی لیں گے اس کو اس کے اوپر لگا کر اس کو رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے فریزر میں کوئی آدھے گھنٹے کے لئے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے کو فریج میں رکھے ہوئے تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کے چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مکشر لیں گے آپ یہ زیادہ موٹے بلکل بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ پھول جاتے ہیں اور اندر سے کچھے رہا جاتے ہیں اس کی کوئی مقصود شکل نہیں ہوتی ہے یہ ایسے ہی بس آپ اپنے ہاتھوں کے اس کو روٹی کی طرح بنائیں گے ایک ٹماتر کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے دبا دیں گے تاکہ یہ فریج کرتے ہوئے یہ نیچے نہ گر جائے لے جی ہمارا ایک چپلی کباب بن کے تیار ہو چکا ہے اس طرح ہم باقی کے چپلی کباب بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے بن رہے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں اس کو بنانے کے لیے کوئی یہ گول نہیں ہوتا ہے کوئی ان کی اور کوئی مقصود شکل نہیں ہوتی ہے یہ بس اس طرح ہاتھوں پہ آپ نے اس کو پھلا کے اچھی طرح سے بنا لینے ہیں اس طرح ٹماتر کا سلائس رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے ایک اور طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے اور آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں اس پلاسٹک شیٹ کے اوپر ہم ان کو بنائیں گے تھوڑا سا مکچر لیں گے اس کے اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح سے دبا دیں گے میرے خیال سے یہ زیادہ آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھے سے باریک ہو چکا ہے زیادہ مشکل نہیں پڑی اس میں اس طرح کر کے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بن چکا ہے یہ مکچر ہے اس کے بھی ہم چپلی کباب بنا لیتے ہیں یہاں پر سارے چپلی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائ کر لیتے ہیں فرائ کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اس میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے اچھی طرح سے پہلے اس کو گرم کریں گے پھر بعد میں اس میں یہ کباب ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ہائی فلیم پہ اس کو آئل کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو میڈیم کر کے ان کو پکائیں گے کیونکہ یہ کچھے کیمے کے ہوتے ہیں اور کچھے رہ جاتے ہیں اس لئے ان کو لو فلیم پہ بنائیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائٹ لے گی اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چپلی کباب بہت اچھے سے تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کی کشبو آرہی ہے یہ تھوڑا سا ڈارک براؤن سا کلر لیتے ہیں اس لئے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جل رہے ہیں بلکل بھی نہیں جلتے ان کا کلر اسی طرح گئی ہوتا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں آئل میں سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کو نکالنا ہے کہیں یہ ٹوٹنا جائیں اسی طرح ہم باقی کے بھی کباب فرائی کرتے جائیں گے جو ہو جائے گا اس کو اس طرح سائٹ پہ کر دیں گے باقیوں کو ہم آئل میں کر دیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سپائسی چپلی کباب ہمارے تیار ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور زبردست بنے ہیں آپ اس کو روٹی یا نام کے ساتھ کھائیں آپ کے گار والوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ